اسلام علیکم مرگیوں کی عمر ایک سال یا اس سے کچھ زیادہ ہو جائے تو اس مرحلے پہ اکثر ان کے انڈو کی تعداد میں کمی نظر آنے لگ جاتی ہے اس کی وجوہات مختلف ہیں لیکن اس مسئلے کا ایک آسان سا حال ہے مثال ہے آپ کے پاس پچاس چکرز ہیں پہلے ان میں سے آپ کو بھیالیس چوالیس پنتالیس سیون چھالیس یا اس سے زیادہ انڈے حاصل ہو رہے تھے اب آپ کو گزشتہ چند ہفتوں سے یہ چند دنوں سے پانچ دس پندرہ بیس بائیس اتنے انڈے حاصل ہو رہے بہت کم پیدا بار ہو چکی ہے تو ایسی صورتحال میں ان پچاس چکنز میں سے پچاس مرگیوں میں سے کم از کم پانچ مرگیوں کو الگ کیجئے گا مختلف جگہ سے اٹھانا آپ نے انہیں ایک ہی جگہ سے پانچ مرگیاں نہیں پکڑ لینی اب ان میں سے ایک ایک کا ہم الگ الگ کر کے وزن کرتے جاتے ہیں فار ایکزمپل سولہ سو بیس گرام پہلی مرگی دوسری چودہ سو ستر تیسری پندرہ سو چالیس چوتھی سولہ سو دس اور پانچ بھی پندرہ سو بیس گرام وزن دے رہی ہے ان سب کو ہم جمع کر کے پانچ پہ تقسیم کریں گے کیونکہ ہم نے پانچ مرگیوں کا سیمپل لی ہے پندرہ سو باون گرام اس کا جواب آئے گا یہ ایوریج ویٹ ہوگا اس کو اب ہم نے تھرٹی پرسن سے ملٹیپلائی کرنا ہے تیس فیصد سے اس کا جواب چار سو چھہ سٹھ گرام آئے گا تو اب اس چار سو چھہ سٹھ کو ہم نے پندرہ سو باون گرام سے مائنس کرنا ہے جواب آئے گا ایک ہزار چھہ سی گرام یہ وہ وزن ہے جہاں تک ہم نے اپنے ان چکنز کو لے کے آنا ہے یعنی کہ آہستہ آہستہ ہم نے ان کی خوراک کو ریڈیوز کرتے جانا ہے جو پہلے ہمیں دس بارہ پندرہ بیس بائس یا پچیس انڈے حاصل ہو رہے ہیں وہ بھی ہم نے بالکل زیرو کرنا ہے اس دوران جیسے جیسے ہمیں ان فی میلز کا جسمانی وزن نیچے آتا ہوا نظر آئے گا ویسے ویسے ان کے اندر مجود اوری ریگریس ہوتی جائے گی بلکل اس کنڈیشن میں آ جائے گی جیسے بلکل ایک نئی پٹھی کی ہوتی ہے جس نے ابھی انڈے دینا شروع نہیں کی ہوتے نہ اس کے اوپر فولیکلز یعنی کہ پٹک وغیرہ بنے ہوتے ہیں اب یہ وہ والی سٹیج ہے کہ جہاں پہ اس مرگی نے اپنی غزائی ضروریات کو دوبارہ سے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے دوبارہ سے اپنے اندر اس نے انرجی اکٹھی کرنا شروع کرنی ہے میری اس تمام گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں جس وقت مرگیاں انڈو پہ آتی ہیں ان کے اندر سارے کے سارے نیوٹرنٹس انرجی ایمینٹی ہر چیز مکمل طریقے سے پوری ہوتی ہے پہلے پروڈکشن کے سائیکل میں اس نے اس انرجی کو ان ساری چیزوں کو جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہے یوٹیلائز کر کے آپ کو انڈو کی اچھی شرع دینی ہوتی ہے ان کی لائف میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پہ ان کی باڈی کے اندر اتنے ریزروز نہیں رہتے اتنی ان کی طاقت نہیں رہتی یہ سمجھ لیں کہ اس مرحلے پہ بس ہی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم ان کے ساتھ جو بھی پروسیجر کرتے ہیں اسے ہم مولٹ کا نام دیتے ہیں مولٹنگ کا نام دیتے ہیں جس میں ہم نے اووری کو ریگریس کرنا ہوتا ہے وزن ایک مرتبہ بلکل نیچے لا کے بلکل سمرہ دیئے کہ 30% پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ ہم اس وزن کو بڑھاتے جائیں گے نیچے لانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے جس وقت آپ کی مرگیاں 1552 گرام ایورج باڈی ویٹ پہ کھڑی تھی وہاں پہ وہ آپ کو جو بھی انڈو کی پیداوار دے رہی تھی آپ انہیں 90, 95, 100 یا 105 یا 110 گرام بریڈ کے ساتھ سے جتنی بھی فیڈ دے رہے تھے اس میں آپ نے دو دو گرام کر کے یا پانچ پانچ یا دس دس یا پندرہ سے بیس گرام کر کے بھی کمی کر سکتے ہیں ایک دم سے خوراک کو بند نہ کیجئے گا اس کا بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے اس کو آپ نے آہستہ آہستہ ریڈیوز کرتے جانا ہے اس طرح سے آپ کے چکنز اس ماحول میں آپ کو ایڈاپٹ کر پائیں گے ادروائز سٹریس سے بہت زیادہ اموات ہونے لگ جائیں گے ایک چیز جو آپ کو واضح طور پر دیکھنے میں نظر آئے گی وہ یہ کہ آوری کے ریگریس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے چکنز ڈی فیڈرڈ ہو دے نظر آئیں گے یعنی کہ ان کے اوپر سے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں جگہ جگہ سے وہ گنجے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فوسٹ مولٹنگ یعنی کہ جسے ہم نے لگایا ایک ہوتی ہے نیچرل مولٹنگ وہ موسم سرما میں یا ان دنوں میں اس سیزن میں کہ جس وقت دن کی روشنی کم ہوتی ہے ڈی لیندھ زرہ ریڈیوس ہو جاتی ہے تب چکنز خود ہی لگتے ہیں اور ہمیں وہ گنجے نظر آنا شروع جاتے ہیں یہ جو پروسیجر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ہم فوسٹ پھولی زبردستی کہتے ہیں اسی لیے اسے فوسٹ مولٹنگ کا نام دیے جاتا ہے اب اس درانے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر ہم مثال ہے فیڈ زیرو بھی کر لیتے ہیں پانچ پانچ گرام کر کے یا دس تس گرام کر کے یا جو بھی اپنے پروسیجر اپنایا ہے تب بھی اگر ان کا وزن ایک ہزار چھہیسی گرام پہ نہیں آنا تو اس دران ہمیں انہیں فیڈ آفر نہیں کرنی ماں سوائے دوسرے دن پہ جا کے یا تیسرے دن پہ جا کے ایک پہر کی ایک ٹائم کی کچھ فیڈ انہیں دینے سے تاکہ ان کی انرجی بلکل ہی ڈاؤن نہ ہو جائے ان کی موٹیلٹیز نہ ہونا شروع ہو جائیں پھر سے ہم نے ان کا سیمپل کرنا ہے وزن کرنا ہے بیچ میں سے چار پانچ سات یا آٹھ دس ٹیکنز کا جب تک ہمیں یہ والا ایورج باڈی ویٹ نہ حصل ہو جائے دو نشانیوں گے ایک تو ویٹ تھرٹی پرسنٹ ریڈیوس ہو جائے گا دوسرا انڈا بلکل زیرو ہو جائے گا اور تیسری نشانی اگر آپ ساتھ شامل کرنا چاہیں تو برڈ تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی بازکات ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسن گنجا نظر آتا ہے آپ کو سم ٹائم گنجا نہیں بھی ہوتا لیکن اندر سے اووری ریگریس ہو جکی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ بارڈی خانہ میں گری ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہی یہ والا ٹارگٹ بارڈی ویٹ آپ اچھیو کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ایک ہزار چھاسی گرام شیئر کیا تھا تو اب یہاں سے آپ نے اسی پیٹرن کے تحت فیڈ کو بڑھانا شروع کر دینا ہے پانچ پانچ یا دس دس گرام کر کے جس وقت آپ فیڈ کو فل سٹیج پہ لے کے جائیں گے اس مرلے پہ جہاں پہ وہ پہلے تھی آہستہ آہستہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے کہ آپ آپ کے چکنز کے نئے پر بھی اکتے جا رہے ہیں اب ان کا باڈی ویٹ بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے پہلے کی نسبت پھر سے آپ کو سٹارٹر اگ آسل ہوگا پھر سے آہستہ آہستہ ان کے اندر آپ کو انڈو کی وہ والی پیداوارہ آسل ہونا شروع ہو جائے گی جو آپ پہلے سائیکل پہ لے رہے تھے این ممکن ہے ایک ڈیڑھ یا دو پرسنٹ اس سے کم ہو لیکن اس مرلے پہ آپ کو اپنے چکنز کا ایگ سائز پہلے سائیکل کی نسبت زیادہ بڑا نظر آتا ہے پہلے سائیکل کی نسبت آپ کو ان کا جو ایگ شیل ہوتا ہے اس میں سٹرنٹھ اور مضبوطی بھی بہتری دکھائی دیتی ہے وہ والا مرلہ کے جس دران آپ نے انہیں آف فیڈ رکھنا ہے یعنی کہ فیڈ نہیں دینی تب آپ انہیں صرف پانی آفر کرتے ہیں اور پانی آفر کرنے کا طریقہ کر کے ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کے پاس ملٹی وائٹامنز یا ایمیون بوسٹر شامل ہیں تو وہ لازمی دیجئے گا جس وقت آپ اپنے چکنز کو ملٹ پہ لگا رہے ہوتے ہیں ان کی فیڈ کے اندر لائم سٹون کو شامل کرنا اگر آپ ایک بیگ انہیں دے رہے ہیں تو اس میں آپ آدھا کلو لائم سٹون شامل کریں گے اگر آپ ایک کلو خوراک دے رہے ہیں تو اس میں دس گرام شامل کریں گے برادے کو آپ نے سارے کا سارا ایک مرتبہ تبدیل کرنا ہے کیونکہ وہ والا مرلہ جس وقت آپ انہیں بھوکا رکھنا ہے آف فیڈ رکھنا ہے وہاں پہ انہوں نے نیچے کی جانب موجود بچھالی میں ممارک ہیں وہاں پہ پہلے سے موجود جو بھی فیڈ ہوگی چاہے وہ گدلی ہو چاہے وہ صاف ہو چاہے وہ بیٹوں کے ساتھ مکس ہوئی ہو وہ اسے کھائیں گے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے والی خوراک سے جتنے بھی ہمارے چکنز نے بیٹھیں برادے کے اوپر کی ہیں وہ بیٹھیں اور وہ پرانا برادہ وہ سب وہاں سے اٹھا لیا جائے جتنے بھی پر گرتے ہیں سب کو کلیکٹ کر کے باہر نکال لیا جائے اب برادہ تبدیل ہوگا برڈ موٹ لگ چکا ہوگا پھر سے ان کی دوبارہ فیڈنگ شروع ہوگی جو اب کی مرتبہ ڈروپنگز آئیں گی وہ نئے برادے کے اوپر آنی چاہیے نہ کہ پرانے برادے کے اوپر اس دوران اگر آپ کو موقع ملتا ہے جہاں پہ آپ نے چکنز رکھے ہوئے اس سارے ایریا کو بقاعدہ طریقے سے ڈسنفیک کر لیں اس کی سکریچنگ کر لیں جتنے بھی کیکس موجود ہیں جتنے بھی اطراف میں دیواروں کے اوپر آگے پیچھے نیچے کی جانب آرگینک میٹر لگا ہوا ہے اس کو سکریچ کر کے بقاعدہ طریقے سے صفائی کر کے باہر نکال لیں بلکل ایک نیو انوائرمنٹ اپنے چکن کو دینا ہے کہ جس میں ورم لوڈ جتنا کم ہو سکتا ہے پیتھو جنز جرسو میں جتنے کم ہو سکتے ہیں اتنا دوسرے سائیکل میں آپ کے چکنز کی ایمینٹی بھی ٹھیک رہے گی اور وہ بہترین طریقے سے آپ کو پروڈکشن بھی دے رہے ہوں گے اس سارے مرحلے میں سارے پروسیجر کے اندر لائٹنگ کا لائٹ شدول کا بہت اہم کردار ہے وہ ایسے کہ آغاز میں جب آپ کی مرگیاں پروڈکشن پہ آتے ہیں شروع میں آپ آہستہ آہستہ کر کے ان کی لائٹ بڑھاتے ہیں مثال ہے کہ پہلے پورے پروڈکشن سائیکل میں ان کی لائٹ پندرہ یا ساڑے پندرہ گھنٹے تھی تو جس وقت آپ نے انہیں مولٹ پہ لگایا جس وقت آپ نے انہیں آف فیڈ کیا تو کم از کم اٹھالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹوں کے لیے انہیں چوبیس گھنٹے لائٹ آپ نے دینی ہے یعنی کہ دن کے وقت اور قدرتی روشنی دستیاب ہوگی رات کے وقت آپ نے انہیں آرٹیفیشل لائٹ دینی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آوری کی مزید ریگریشن میں اور پھر سے دوبارہ اس کی تیاری میں بہت خیلپ ملتی ہے اب اتنے محلے کے لیے لائٹ دینے کے بعد اس کو بالکل سے آف کر دینا ہے صرف نیچرل ڈے لیندھ پہ رکھنا ہے تب تک آپ ان کو صرف دن کی روشنی یا قدرتی روشنی دیں گے جب تک وہ دوبارہ اس وزن پہ نہیں پہنچ جاتے اس سارے پروسیجر کو صحیح طریقے سے سمجھئے گا کہ جس وقت ہم باڈی ویٹ نیچے لارے ہیں اس وقت ہم نے وہی لائٹنگ شنول دی ہے جس وقت ان کو ہم نے آف فیڈ رکھا ہے اس وقت ہم نے چوبیس گھنٹے لائٹ دی ہے اب دوبارہ سے ان کا ویٹ ہم بڑھانے جا رہے ہیں صرف قدرتی روشنی دیں گے جب ویٹ اپنا حاصل کر لیں گے تو پھر ہم ان کی لائٹ کو وہاں تک لے جائیں گے جتنی ایک لینگ ہین کی ہوتی ہے جتنی ایک اچھی مقدار میں انڈے دینے والی مرگی کی ہوتی ہے سپیشلی دوسرے سائیکل میں یعنی مولٹنگ کے بعد ان کی لائٹ کچھ بڑھائیے گا کیونکہ اب ان کا باڈی سائز بھی پہلے سائیکل کی نسبت زیادہ ہوگا اب ان کی فیڈ ریکوائرمنٹ بھی ایک ڈیڑھ دو تین میں بھی پانچ گرام زیادہ ہو کیونکہ ان کا ایک سائز بھی بڑھا ہوتا ہے انڈے کے چھلکے کی بھی پہلے کی نسبت زیادہ مضبوطی ہوتی ہے تو اسی ساب سے ان کی غزائی ضروریات انرجی ریکوائرمنٹ بھی پہلے کی نسبت پڑ جاتی ہیں تو اس ساری ویڈیو کے اندر یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ والا فلاک جو پہلے سائیکل میں بہترین پروڈکشن دینے کے بعد اچانک سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ قدرتی طریقے کا ویٹ کیا جائے کہ خود اپنے پر گرائیں اور مولٹنگ سے گزرنے کے بعد وہ آپ کو پروڈکشن دیں دوسرا طریقہ کر رہی ہوتا ہے جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ خود مولٹ لگایا جائے جو پہلے والا طریقہ کر رہا ہے وہ لمبا پڑ سکتا ہے اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہونے والا ہے جو دوسرا طریقہ کر رہا ہے فورس فولی یعنی کہ خود مولٹ لگانا یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے یہ آپ اپنی ڈیمانڈ کے ساب سے ایکز کی ڈیمانڈ اور مارکیٹ کے اندر ویلیو کو دیکھتے ہوئے کہ انڈے کا ریٹ کب بڑھنا ہے اس ساب سے ترتیب دینا ہے مثال ہے آپ کو خبر مل گئی کہ فروری میں یا مارچ میں انڈے کا ریٹ زیادہ ہونے والا ہے یہ میں ایکزمپل دے رہا ہوں تو آپ دسمبر میں ہی اپنے چیکنز کو مولٹ لگا لیں اگر نومبر دسمبر میں جنوری میں زیادہ ریٹ ملنے والا ہے تو آپ اس کو اگست سبتبر اکتوبر میں مولٹ لگا لیں ان میں سے کسی بھی ایک ماں کا انتخاب کر لیں مجھے پوری امید ہے اس ویڈیو کی آپ کو سمجھا چکی ہوگی اور آپ کے پاس بھی فلاک اگر زندگی کے اسی مرلے پر موجود ہے تو آپ یہ والی سٹریٹیجیز یہ والی حکمت عملی اپنا کے اس میں سے پروڈکشن کا اضافہ کروا سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ